السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے تواکیمہ کباب بہت ہی لذیذ شٹکارے دار یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ ایسے خاص مسالے ڈالیں گے جو اس کے ٹیسٹ کو نسٹ لیول تک لے جائے گا اور کھاتے ہی اس کا ذائقہ آپ کے دل کو چھو جائے گا ان کبابوں سے دوستو آپ کو عشق ہو جائے گا یہ مزہ دار سے کباب کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے مزہ دار سے چٹکارے دار کباب بنانا شروع کرتے ہیں کبابوں میں زبردست سے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ اس کا گھر پہ مسالہ تیار کریں گے ایک ٹیسپون زیرہ لے لیں گے ایک بڑی لائچی لے لیں گے چار چھوٹی لائچی چار لاؤں اور یہ کباب کا خاص مسالہ ہوتا ہے اس کو کباب چینی بولتے ہیں آپ کو کسی بھی پرسن کی دکان پہ مل جائے گا اور یہ ہے ایک جاویدری کا فول جسے توڑ لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا ہے جسے توڑ لیا ہے اور ہاف ہم نے یہاں پر جاویدری کا فول لے لیا ہے اور یہ چھوٹا سا چنے کے برابر جائے فل لے لیا ہے اور ایک ٹیسپون ہم نے کالی میرچ لے لیا ہے ساری چیزوں کو توا پہ دو منٹ روست کر لیں گے اور وہ والا مسالہ آپ کو نہ ملے تو یہ کباب کا مسالہ ہوتا ہے یہ مل جائے تو اس سے بھی اچھا ذائقہ آتا ہے یہ ایسا خاص مسالہ ہے جو آپ کے کبابوں کو ایک زبردست ٹیسٹ دے گا ہر بائٹ میں آپ کو نیا ذائقہ ملے گا تو اس مسالے کو ضرور سے ریڈی کریں اسے ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو کیمہ یہ بڑے کا ہے آپ یہاں پر چکن اور مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نے واش کر کے بہت پہلے سے رکھ دیا تھا اس جالیدار ٹوکری میں اس کا سارا پانی نکل چکا ہے کیمہ میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کباب ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اب اس کو ہم ایک بار مکسر گرائنڈر میں اس طرح سے پیس لیں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ بہت اچھے سے فائن ہو چکے ہیں اور کباب بنانے کے لیے اگدم ریڈی ہے تو اب اس میں ہم مسالے شامل کریں گے تو یہ پورا مسالہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہارپ ٹی سپون لال میرچ پاورڈر تو میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے گا ایک ٹی سپون چیلی فلیکس لے لیں گے کٹی ہوئی لال میرچ ہارپ ٹی سپون حلدی لے لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم یہاں پر روشٹ کر کے کٹا ہوا دھنیا لے لیے ہیں دھنیا کو آپ کو کٹ کے ہی لینا ہے اور ایک ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر لے لیے ہیں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون یہاں پر ذائقے کے مطابق نمک لے لیا ہے یہاں پر ہم تین بڑے چمچ لے رہے ہیں بیسن اور بعد میں پھر سے ضرورت پڑے گی تو لے سکتے ہیں ایک بڑا چمچ ہم لے لیں گے یہاں پر ہری مرچ اور دو بڑے چمچ ہم لے رہے ہیں یہاں پر ادھرک لہسن کا پیسٹ اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے پدینہ اور ہرہ دھنیا جس میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک پیاز ہے جس کو ایک دم فائن سا ہم نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے یہاں پر چوتھائی ٹی سپون ہم نے بیکنگ سوڈا لے لیا ہے اور ایک نیبو کا رس اس میں ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کباب ہماری سوفٹ جوسی بنتے ہیں اور پھولے پھولے سے بنتے ہیں یہاں پر ہم نے ہارپ ٹی سپون کاشمیری لال میرچ ڈال دیا ہے جو آپشنل ہے اب یہاں پر ہم انڈا ڈال دیں گے تو ابھی تھوڑا سا ہم نے انڈا رکھ لیا ہے کیا پتہ گیلا نہ ہو جائے اس لیے بعد میں بھی شامل کر سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی مکسنگ بہت اچھے سے کرنا ہے سارے مسالے ایک دم اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور جتنا بھی ہم اسے مکس کریں گے کباب ہمارے اتنی ہی سوفٹ بنیں گے یہ تھوڑا سا سٹکی تھا اس لیے ہم نے اس میں ایک ٹی بل سپون پھر سے بیسنگ ڈال دیا ہے اور پھر سے اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کل تقریبا ہم نے یہاں پر چوتھائی کپ کے قریب بیسنگ ڈال دیا ہے تو آپ اتنا ہی بیسنگ ڈالیے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں اور باقی کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کپ دہی لے لیا ہے دہی کو اچھے طریقے سے فیٹ لیں گے اس طرح سے اس میں کوئی بھی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے اب ایک ٹی سپون اس میں ہم چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ہارپ ٹی سپون کالا نمک ڈالیں گے ہارپ ٹی سپون یہاں پر ہم کٹا ہوا زیرہ لے لیں گے کٹے زیرے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہارپ ٹی سپون گرم مسالہ لے لیں گے ہارپ ٹی سپون لال میرچ چوتھائی ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ہے اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ دہی والا پیسٹ آپ لازمی بنائیے گا اس میں جانے والی سبزیاں بھی کٹ کر لیتے ہیں ایک انچ کا ہم نے ٹکڑا ادھ رکھ کر لیا تھا جسے جولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے ایک شملہ میرچ ہے اور ایک پیاز ہے جس کو اس طرح سے چوپ کیا ہے اور اس کو کھول دیا ہے ایک ٹماتل لیا ہے اسے بعد میں کٹ کریں گے اور یہاں پر ہم نے چار سے پانچ ہری میرچ لے لیا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنے کیمے کو تو اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اور کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں تو چلیے اس کا ہم لوگ بنا لیتے ہیں کباب ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے یا پانی لگا لیں گے جس سے یہ چپکے نہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کباب بنائیں گے اس کے ہم ون بائٹ بھی نہیں بنائیں گے لیکن اس سے تھوڑا بڑا بنائیں گے کیونکہ یہ سکائی کرتے وقت سکڑ جاتے ہیں اور ہاں آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ چکن لیں تو اس میں تھوڑی سے آپ چربی ایڈ کریں یا تو پھر بٹر اور گھی شامل کریں یہ بڑک ہے تو اس میں چربی تھی اس لئے ہم نے نہیں ایڈ کیا ہے اس طرح سے ہم بنائیں گے اس کو اپنی ہتھیلیوں کے برابر سارے کباب ایک سائز کے بنیں اس لئے یہاں پر ہم ساری گولیاں پہلے بنا لیں گے ایک سائز کی پھر اس کے ہم لوگ کباب بنا لیں گے تو ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا کے آپ اس طرح سے اپنے مرضی سے کباب بنا لیں گولیا اور شیپ میں ہم نے اس کو بنایا ہے یہاں پر کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو اب چلیے ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں اسے فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر توا لے لیا ہے آپ یہاں پر لوہے کا توا اگر آپ کے پاس ہے تو لے سکتے ہیں بڑا سا توا لے لیجیے اور اس پر تھوڑا سا آئل ڈالیے تو چوتھائی کب کے قریب ہم نے یہاں پر آئل ڈال دیا ہے توا جب اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو گیس کی فلم کو میڈیم کر دینا ہے اور اسے سیکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے توا کو ہم کریں گے تو آئل سب جگہ جائیں گے اور سارے کبابوں میں جائیں گے تو بس اسی طرح سے ہمیں گھومانا ہے تین چار منٹ بالکل بھی ابھی ٹیچ نہیں کرنا ہے بیف یا بڑے کے کباب نا جب جیسے ہی ہوت ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں یہ سیکھنڈنے لگتے ہیں تو اس میں جگہ بننے لگتی ہے تو ہم ایک ایک کر کے اور ایڈ کرتے رہیں گے اس میں اس طرح سے بہت جلدی سے سارے کباب فرائی ہو جائیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کی سائیڈ آپ کو چینج کر دینا ہے جب اچھے سے اس پہ کلر آ جائے تو دھیرے دھیرے کر کے اس کو آپ کو اس طرح سے چینج بھی کرتے جانا ہے اور ایک سائیڈ سائیڈ پہ کرتے جانا ہے چکن ہو تو سات آٹھ منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں بڑے ہیں یا بیف ہیں تو ان کو فرائی کرنے میں آٹھ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں تحمل کے ساتھ فرائی کیجئے کوئی جلد باجی نہیں ہے اور جیسے ہی یہ ایک طرف ہو جائیں تو ان کو آپ کو اس طرح سے کر دینا ہے ایک سائیڈ پہ پہلے اور یہ جتنے کباب فرائی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے کور کر دیا تھا اس سے کباب کے اندر بہت اچھا سا سوفٹ نیس آ جاتی ہے اور باقی کے کباب ہم ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جن میں تھوڑی سی کسر تھی اور جیسے ہی جگہ دیکھیں آپ کو دوسرے اس طرح سے اس پہ رکھ کے فرائی کر لینا ہے تو بہت زیادہ اس کباب میں فرائی کرنے کے لیے آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کتنے کم آئل میں اسے فرائی کر لیا ہے تو سارے ہی کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں توا کو ہم صاف کر لیتے ہیں جو تھوڑا بہت جل گیا تھا اس میں ہم تھوڑا سا اور آئل ڈال دیں گے تو یہاں پر چار لحسن کی کلیاں چوب کر کے ڈال دیں گے ساتھ اٹھ کڑی پتہ ڈال دیں گے کڑی پتہ نہ ہو تو اسکپ کر سکتے ہیں کڑی پتے اور لحسن کے بغہار سے اس کباب میں بہت زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے اب اس میں ہم سارے کباب ڈال دیں گے تو ہم یہاں پر بہت زیادہ آئل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اب اس میں ہم ہری میرچ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں شملا میرچ اور پیاز ٹماٹر ساری سبزیاں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے گیس کی فلم آپ کو لو رکھنا ہے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے پہلے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم یہ دہی والا پیسٹ ڈال دیں گے تو دہی کو ہم نے رکھ دیا تھا فریز میں اب اس کو ہم اس طرح سے مکس کر کے ڈال دیں گے اور بس پورے دہی اس میں ڈال دینا ہے اور گیس کی فلم ایک دم لو رکھنا ہے پہلے دہی فٹ نہ پائے اور پھر اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے پورے پر تھوڑا سا یہاں پر ہم نمک ڈال رہے ہیں نمک کیونکہ کم لگ رہا تھا اور اوپر سے تھوڑی سی چیلی فلیکس ڈالیں گے اس سے بہترین سا ٹیسٹ آئے گا یہ مرچ بلکل بھی تیک ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دہی کا پانی خوشک ہونے تک اسے ہم اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور جیسے ہی تھوڑا سا پانی دہی کا مکس ہو گیا ہے اس میں ہم ایک نیمو کا رس ڈال دیں گے نیمو کا جوز ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا اب اس کو ہم مکس کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پر کور کریں گے اس سے سبزیاں بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائیں گے اور کباب بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر سارا ذائقہ پہنچ جائے گا دہی کا نیمو کا مسالوں کا تو اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں بس یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں توا کباب اوپر سے ہری دھنیا پودینہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر یہ کباب صرف کھانے کے لیے ہی نہیں میفیل کو چار چند لگانے کے لیے بھی تیار ہیں انہیں آپ روٹی پراتھوں کے ساتھ پودینے دھنیے والے رائتے کے ساتھ سارو کریں کبابوں کا لکھ چیک کیجئے کتنے سوفٹ اور کتنے اسپنجی بنے ہیں امید ہے یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تھانکس فور آچنگ اللہ حافظ